اسلام علیکم میرا نام عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال فریش یوٹیوب چینل گزشتہ سال دسمبر میں جب ڈس ارب ڈالر کی خطیر رقم سے تیار کی جانے والی جیمز ویب ڈیلی سکوپ کو خلا میں روانہ کیا گیا تو امید کی جا رہی تھی کہ اب خلا میں کائنات کے نئے راز افشا ہو سکیں گے اس خلائی دوربین جسے اکیسمی صدی کا سب سے بڑا سائنسی منصوبہ قرار دیا گا کی مدد سے حاصل ہونے والی پہلی رنگین تصویر جاری کی جا چکی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے اس نے مایوس نہیں کیا اس تصویر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کائنات کا اب تک کا سب سے گہرا اور تفصیلی انفرارید نظارہ پیش کرتی ہے جس میں کہکشاؤں کی ایسی روشنی دکھائی دیتی ہے جس نے عربوں سال کی مسافت تیہ کی ہے امریکی صدر جو بائیڈن بھی یہ تصویر وائٹ ہاؤس میں ایک بریفنگ کے دوران دیکھ چکے ہیں ناسا کی جانب سے منگل کو عالمی طور پر جیمز ویب ٹیلی سکوپ سے حاصل ہونے والی مذہب تصویر جاری کی جائیں گی امریکی صدر جو بائیڈن نے اس موقع پر کہا کہ یہ تصویر دنیا کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ امریکہ اب بھی بڑے کام کر سکتا ہے اور امریکی عوام خصوصا ہمارے بچوں کے لیے یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم اپنی صلاحیت سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں ہم وہ ممکنات دیکھ سکتے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے ہم ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آج تک کسی نے رسائی حاصل نہیں کی دس ارب ڈالر کی لاغت سے تیار ہونے والی جیمز ویب ٹیلی سکوپ گزشتہ سال 25 دسمبر کو لانچ کی گئی تھی جسے مشہور حبل ٹیلی سکوپ کا جانشین قرار دیا گیا ہے یہ آسمان میں ہر قسم کا مشاہدہ کرے گی لیکن اس کے دو اہم مقاصد ہیں ان میں سے پہلا دور افتادہ سے یاروں کا جائزہ لے کر یہ تے کرنا ہے کہ آیا وہ انسانی رہائش کے قابل ہیں یا نہیں اور دوسرا کائنات میں سب سے پہلے چمکنے والے ستاروں کی تصاویر حاصل کرنا ہے جو تیرہ ارب سال قبل رونما ہونے والا واقعہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے سامنے پیش کی جانے والی تصویر اس ٹیلی سکوپ کے دوسرے مقصد کے حصول میں اس کی صلاحیت کی اککاسی کرتی ہے اس تصویر میں آپ کو جنوبی نسک پورا کے برج میں کہکشاؤں کا جھرمت دکھائی دیتا ہے جسے 0723 کے نام سے جانا جاتا ہے جھرمت بزات خود اتنا بھی دور نہیں ہے صرف 4.6 ارب سال کے فاصلے پر موجود ہے لیکن اس کی وجہ سے ایسی چیزوں کی روشنی نمائع ہو رہی ہے جو ان سے بھی بہت زیادہ فاصلے پر ہیں اس کی وجہ کشش سکل کا اثر ہے جو ٹیلی سکوپ کے زوم لینز کا فلکیاتی مساوی ہے سالے 6 میٹر چوڑے سنہری شیشے اور انتہائی حساس انفراریڈ آلات کی مدد سے ویب ٹیلی سکوپ کہکشاؤں کی وہ مسخ شدہ شکل سرخ قوس تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جو بگ بین کے 600 ملین سال بعد موجود تھے کائنات کی عمر تقریباً 13.8 ارب سال بتائی جاتی ہے اس فلکیاتی دور بین کی نظر اس سے بھی کہیں دور تک پہنچ رہی ہے اس سے حاصل ڈیٹا کے میار کی مدد سے سائنس دان بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹیلی سکوپ اس تصویر میں موجود سب سے دور نظر آنے والی شے سے بھی کہیں آگے تک خلا میں جھانک سکتی ہے اس کا نتیجہ یہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ این ممکن ہے کہ یہ تصویر اب تک کائنات کا سب سے گہرہ ترین مشاہدہ ہے ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن کے مطابق روشنی ایک لاکھ چیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے اور جو روشنی اب یہاں دیکھ رہے ہیں وہ تیرہ عرب سال کی مسافت تے کر کے یہاں تک پہنچی اور ہم اس سے بھی پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو صرف پہلی تصویر ہے ہم تقریباً تیرہ عرب سال پیچھے تک جا رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کائنات تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال پرانی ہے تو دراصل ہم کائنات کے آغاز پر پہنچ رہے ہیں واضح رہے کہ حبل تیلی سکوپ سے ہفتوں تک خلا کا مشاہدہ کیا جاتا تھا تب کہیں جا کر ایسا نتیجہ نکلتا تھا ویب تیلی سکوپ نے ان خلائی اشیاء کو صرف بارہ گھنٹے کے مشاہدے کے بعد دھون نکالا ناسا اور ان کے پارٹنر یورپین اور کنیڈین خلائی ایجنسیز منگل کو مزد رنگین تصاویر جاری کریں گی ان میں سے ایک موضوع نظام شمسی کے باہر موجود سیاروں کے بارے میں ہوگا ویب نحال ہی میں بی سب چھانوے نامی ایک دیو قامت سیارے کے ماحول کا جائزہ لیا ہے جو زمین سے ایک ہزار نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے اس سے ہمیں اس سیارے کی آب و ہوا کے بارے میں علم حاصل ہو سکے گا این ممکن ہے کہ ایک دن یہ تیلی سکوپ کسی ایسے سیارے کا کھوج نکال لے جس کی ہوا میں ایسی گیسز موجود ہوں جو زمین کو گھیرے میں لیے گیسز سے ملتی جلتی ہو ناسا کے سائنس دانوں کو یقین ہے کہ ویب ٹیلی سکوپ اپنا ودہ پورا کرے گی ڈاکٹر امبر سٹران جو اس منصوبے پر کام کر رہی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے پہلی تصاویر دیکھی ہیں اور یہ شاندار ہے انہوں نے بلال قریشی کو بتایا کہ یہ صرف تصاویر کے طور پر ہی حیران کن ہے لیکن ہم ان کی مدد سے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچ کر ہی میں بہت پر جوش ہوں ڈاکٹر ایرک سمیت جو ویب پراجیکٹ کے پروگرام سائنٹسٹ ہیں کہتے ہیں کہ لوگ پہلے ہی اس نئی ٹیلی سکوپ کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں اس کا ڈیزائن یہ جس طرح نظر آتی ہے میرا خیال ہے کہ لوگ ان وجوہات کی بنا پر اس مشن کے گرویدہ ہو چکے ہیں یہ مستقبل کے کسی خلائی جہاز جیسی لگتی ہے موسیقی